اس وقت ہم چھپرا کے باہری علاقے میں ہیں یہاں زہریلی شراب پی کر مرنے والوں کی سنکھیا رگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں سوال ہے کہ آخر یہ زہریلی شراب یا کہیں کہ کچھی شراب بن کہاں رہی ہے تو ہم نے وہ جگہیں ڈھونڈ لی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے آپ کو بتا دیں اس وقت ہم گھوش کولنی کے پیچھے کے کھیتوں میں ہیں اور گھوش کولنی میں ایک پڑھنے والے بچے سے ہم نے پوچھا کہ یہاں شراب کہاں ملتی ہے تو اس نے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا یعنی یہ اتنا آسان ہے اگر یہ ہمارے لیے جو دلی سے آئے ہیں ان کے لیے اتنا آسان ہے تو سمجھئے یہاں کے باشندوں پولس اور ایڈمیسٹریشن کو اس کی کتنی جانکاری ہوگی اس کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا ہم ایک ایسے ہی ستان پر ہیں جہاں شراب نکالنے کی بھٹی چل رہی تھی اس وقت ہم ٹھیک اسی بھٹی پر موجود ہیں اور اس بھٹی کو فلحال ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے لیکن یہاں جو سبوت ملے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے شراب بنائی جاتی تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پولتھن دیکھ رہے ہیں یہ وہ پولتھن ہے جس میں پیکنگ کر کے شراب بکتی ہے اور اسی طرح کے پاؤچ بن بن کر لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں کچھ ڈبے یہاں پڑے ہیں راو میٹریل کے لیے ایک ترپال رکھا گیا ہے یہاں اور پنیاں آپ کو دکھائی دیں گی جو اس طرح سے شراب کی پیکنگ میں استعمال کی جاتی ہیں اور اتنا ہی نہیں ذرا آپ آگے آئیں گے تو پورا آپ کو سمجھ بھی آئے گا یہ اونچا ٹیلا بنائے گیا ہے اور اس ٹیلے کو مٹی سے بنائے گیا ہے اور اس کے بھگل میں آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک اور بھٹی ہے اس کو توڑا نہیں گیا ہے باقی بھٹیوں کو یہاں توڑ دیا گیا لیکن یہ شراب کی بھٹی ابھی بھی اپنے ستان پر ہے اس کے بھگل میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نئے پولوثن دکھائی دیں گے اور یہ وہ کنٹینر ہے جنہیں پانی میں ڈبا کر رکھا گیا ہے کیونکہ شراب کو بنانے کے پروسس میں جو سٹیم نکلتی ہے اسی سے سٹیم کو تھنڈا کر کے جو لیکوڈ ملتا ہے اسی کو یہ شراب کہا جاتا ہے اور یہ ابھی بھی ان کنٹینرز میں پڑی ہوئی ہے اگر ہم جو دلی سے آئے ہیں انجان ہیں اس علاقے کو لے کر وہ اس بھٹی تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو پرشاسن کیوں نہیں پہنچ سکتا یہ بھی سوال پرشاسن سے پوچھا جانا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ کہنے کے لئے بیہار میں شراب بندی ضرور ہو بھلے ہی سیکڑوں کے آس پاس مرنے والوں کی سنخیہ پہنچنے پر یہ معاملہ ویدھان سبا اٹھے لیکن دو ہزار سولے سے دو ہزار بائیس ہو چکا ہے اب تک دھڑلے سے بیہار میں شراب بک رہی ہے پانی گندہ ہے اور گہرا ہے ہم یہاں نہیں جانا چاہتے لیکن وہاں اس ٹیلے پر یا اس بھٹی پر ضرور جا کر کوشش کریں گے دکھانے کی کس طرح کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پانی کا جو ریزرویر بنایا گیا ہے اس میں بھی شراب چھپا کر رکھی جا سکتی ہے یہ ایسی ستھی ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے یہاں پر بھی اس ٹیلے نمہ کو ایک بہت سٹرکچر بنایا گیا ہے کیونکہ آپ کو ایک ہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہائٹ یہاں ہے بارش رات دن کام چلتا ہے ہم ذرا وہاں دوسری بھٹی پر جانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے دیکھیں جس علاقے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں بھٹی ہے وہیں پر گھاس کے نیچے اسے چھپایا گیا تھا ہمیں ابھی پتہ چلا اور ہم نے اس کو ہٹایا ہے اور یہاں آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر کیا ہے یہ وہ مشرن ہے جو ابھی سڑ رہا ہے اسی سڑے ہوئے مشرن سے یہ شراب تیار ہوگی جس کے لئے باقاعدہ اس طرح کے تھیلی نمہ یہ ترپال لگائے گئے ہیں اس کو باقاعدہ یہاں پتھر سے جچایا گیا ہے اور جیسے آپ دیکھیں گے اس میں لگفگ آپ کو 100 لیٹر کے آس پاس لیکوڈ ہے اسی کو گرم کیا جائے گا جس کے بعد جو سٹیم منتی ہے اسے شراب کہتے ہیں اس میں ہم نے کوئی بڑی انویسٹیگیشن نہیں کی ہے لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ آپ گھومتے گھومتے کس سے پوچھیں گے تو آپ ایک شراب کی بھٹی کے پاس پہنچیں گے اتنا ہی نہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ایک گڑھا بنایا گیا تھا جہاں سے شراب کے اس ترپال کو نکال لیا گیا ہے باقی علاقے میں اسی طرح کے ثبوت آپ کو دکھائی دیں گے یہ فرمنٹڈ پانی جو سڑا ہوا پانی ہے اس کو بڑے بڑے ڈرم کے ذریعے یہ ڈرم یہاں پھیکے گئے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کٹے میں یہاں یہ اپلے پڑے ہیں کیونکہ جلانے کے لیے اپلے کا استعمال ہوتا ہے تو اپلوں کے ذریعے اس فرمنٹڈ سڑے ہوئے پانی کو پکانے کے لیے استعمال کیا جائے گا ٹریکٹر کے ذریعے یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے اس کے نشان ہے اور پانی کو لانے کے لیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے پانی کے ایک نستر آپ کو دکھائی دیں گے جو پانی کو لانے لے جانے اُبالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہاں سارے ثبوت بکھرے ہوئے ہیں اگر آپ آگے جائیں گے تو اسی طرح کی پیکنگ والی پولتھن جو کی یہاں کی پہچان ہے انہیں پھیکا گیا ہے یہ پولتھن کی خاص بات یہ ہے دیکھیں اس طرح سے دو لیٹر پانچ لیٹر بیس لیٹر پنی میں پیکنگ ہوتا ہے یہ پنی اچھی کوالیٹی کی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لیک نہیں ہوتی اسی کے بعد ایک کے بعد ایک پاؤچ بنتے ہیں وہی پاؤچ بٹتے ہیں اور شراب گھر گھر پہنچ جاتی ہے یہ سب تب ہو رہا ہے جب نتیش کمار کے بھیہار میں شراب بندی ہے اور آپ بینا کسی بڑی جانکاری کے ایسے شراب کی بھٹی اور اڈے تک پہنچ سکتے ہیں تو سوچئے پرشاسن کیوں آنکھیں موند کر بیٹھا ہے اور کیا پرشاسن کی آنکھیں اب بھی کھلیں گی جب مرنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پرشاسن کی کوشش ہے کہ بینا پوسٹ مورٹم کے انتیم سنسکار کروایا جائے تاکہ آنکڑوں باقی بازیگری کی جا سکے لیکن اس حقیقت کو کون انکار کرے گا جہاں بھٹی لگی ہوئی ہے پورا ساجو سامان تیار رکھا گیا ہے اور جیسے ہی پولس کا یا کہیں کہ ان لوگوں کی موت کا ماملہ شانت ہوگا ایک بار پھر یہ بھٹی جل اٹھے گی اور اگلی موت کا سامان تیار کرے گی تب جب پرشاسن آنکھ موند کر بیٹھا ہے اور گریب مر رہا ہے اس پورے علاقے کو ایک ڈیزائن کے تریے دلدل میں بدلا گیا ہے دلدل کے دو فائدے ہیں ایک شراب کو بنانے میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈا کرنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس یا میڈیا آنے کی کوشش کرے تو وہ دلدل میں فس کر رہ جائے وہ دلدل یا گندگی دیکھ کے رک جائے لیکن ہم نہیں رکیں گے ہم اس بھٹی تک جا کر آپ کو بتائیں گے کہ آخر ہے کہاں کیمرمنٹ کو بھی کہوں گا انہیں بھی جھوٹے نکالنے پڑیں گے اگر میرے ساتھ آنا ہے تو آپ کو ایسے آگے پڑھنا ہوگا اب یہ دلدل ہے گندگی ہے کتنا ہمیں پانی یہاں کم کہاں ملے گا وہ دیکھنا ہوگا اگر ہم یہاں کی بات کریں تو دلدل کا ایک بار اندازہ لگا لیتے ہیں دلدل زیادہ نہیں ہے پانی ہے اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں یہ پانی زیادہ نہیں ہے لیکن تصویر ایسی بنای جاتی ہے کہ دلدل ہو کے کوئی نہ جائے اور اب ہم اس بھٹی پر آگے ہیں بھٹی کو جلانے کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے پنکھے یہ تیل کی بوتل آگ جلانے کے لیے اور یہ کٹے میں ابھی بھی یہاں دیکھیں گے تو آپ راہ کوئی کٹا کر کے رکھا گیا ہے باقی کچھ کٹے یہاں پڑے ہیں بھٹی ابھی بھی صحیح سلامت ہے اس کے اندر کوئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ گڑھا جو ہے یہ پہلی کھے پکٹا ہونے کا ستھان ہے اس کے بعد پائپ بنائی گئی ہے اور یہاں نیچے پانی میں کنٹینر رکھا جاتا ہے جس میں شراب اکھٹا ہوتی ہے یہ وہ پولتھن ہے ٹوٹی ہوئی بھٹی ہم نے دکھائی لیکن دوسری بھٹی یہاں پر ابھی بھی صحیح سلامت ہے اس طرح کے بڑے پنکھے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے آگ کو سلگانے کے لیے اس طرح سے ایک سریعہ رکھا ہے اس سے ڈرم استعمال کرنے میں بھٹی کو لگانے میں اور یہ بھٹی کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہاں برتن نہیں رکھا جاتا دو سو لیٹر کی کین رکھی جاتی ہے اور وہ دو سو لیٹر کی کین یہاں ہٹائی گئی ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو دو سو لیٹر کی کین ہے وہ بڑا سا جو چھید دیکھ رہے ہیں اس کو آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے مٹی کے ساتھ سیل کیا جاتا ہے اور اس سے پھر شراب بنتی ہے اب یہاں جو کین رکھا گیا تھا اس کو پلٹ کر ڈال دیا گیا ہے کین کا مو بند کرنے کے لیے یا جو چھید ہے اس کو بند کرنے کے لیے اس طرح سے بوری کو لپیٹا گیا ہے اس وقت ہم ایک اور بھٹی پر پہنچے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو سبوت بکھرے ہوئے ہیں یہ پنکھا ہے آگ کو سلگانے کے لیے کام کرتا ہے اس طرح سے بھٹی کو چلانے کے لیے ایک سریعہ بھی یہاں موجود ہے آپ دیکھیں گے یہ تیل کی بوتل ہے آگ لگانے کے لیے بوری کو آگ کے فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہاں ایک بڑی سی بھٹی بنائی گئی ہے یہاں کوئی برتن نہیں بلکہ دو سو لیٹر کی کین ہوتی ہے یا کہیں کہ سٹیل کی ایک ہوتی ہے جس کو یہاں رکھا جاتا ہے اور ہیٹ اپ کیا جاتا ہے وہ کین یہاں پانی میں ڈال دی گئی ہے سامنے والی کین میں ایک بڑا سا چھید آپ دیکھیں گے اس کو مٹی سے سیل کیا جاتا ہے اور اس پوری سٹیم کو اکھٹا کیا جاتا ہے فیلحال یہاں شراب کی گند پھیلی ہوئی ہے یہاں کنٹینر رکھے گئے ہیں جن کو وہاں آگے فسا دیا جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کنٹینر اسی ٹائپ کے کنٹینر ہیں اور ان کو نکالنا تھوڑا مشکل ہے اور ایک کنٹینر سیل ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی بھی شراب ہوگی سوچئے 200 لیٹر کے کنٹینر کا استعمال شراب بنانے کے لئے کیا جا رہا ہے تو کس طر پر یہاں شراب بنتی ہوگی یہاں شراب پہلے اس گڑھے میں آتی ہے اس کے بعد یہاں ٹھنڈے میں ایک اور گڑھا رکھا جاتا ہے یا کہیں کہ کنٹینر رکھا جاتا ہے جس میں شراب بنتی ہے یہ پولتین دیکھئے یہ ایک دم نئی پولتین ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں کچھ دن پہلے تک شراب کیا بنانا پیکنگ کیا جانا ہو رہا تھا اور جب یہ ماملے آگے بڑھے ہیں جہاں مرتیو ایک کے بعد ایک ہوئی ہے تب یہ سب چھوڑ کر بھاگے ہیں اور یہ نئی پولتین اسی بات کی گواہی دے رہی ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بھٹی وہاں دکھائی دے گی ایک بھٹی آپ کو آگے دکھائی دے رہی ہے یہاں ترپال آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں بھی پانی کو فرمنٹ کر کے رکھا گیا ہے سڑا کے رکھا گیا ہے تاکہ شراب تیار کی جا سکے یہاں عوید شراب کا ادھوک چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہار میں شراب بندی ہے چونکہ مرنے والا گریب ہے اس لئے سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ مرنے والا گریب ہے اس لئے سرکار کہتی ہے پیوگے تو مروگے لیکن اس بھٹی پر تیار ہونے والی شراب کی ذمہ داری کیا سرکار کی نہیں ہونی چاہیے اور کیا یہی شراب بندی ہے جس کو لے کر نتیش کمار اپنی پیٹ تھوکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر یہی شراب بندی ہے تو بکنے دیجئے کھلی شراب کم سے کم گریب سستی اور زہلیری شراب پی کر مرے تو نہیں یہ ویعپار بن چکا ہے جس کو شاسن پرشاسن کا سنگرکشن ہے یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ کھلے میں سامنے دیکھئے اگر پیچھے کیمرمن دکھا پائیں تو ہائیوے ہے اور جب رات کو یہاں بھٹی جلتی ہوگی تو ایسا نہیں ہے کسی کو دکھتا نہیں ہوگا اس سڑک سے کوئی ادھکاری جاتا نہیں ہوگا ڈی ایم ایس پی کبھی اس سڑک سے گزرا نہیں ہوگا چار لین کا ہائیوے ہے اوہ انہوں نے یہاں رات کو بھٹی جلتی دیکھی ہوگی باوجود اس کے آنکھیں بند کر لی اور جب گریبوں کی موت ہوئی تو آنکھڑوں میں اُلج کر اُلجھا کر کہنے لگے معاوضہ نہیں ملے گا اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے بھٹی چل رہی ہے تو ذمہ دار جنتہ کیسے سرکار کیوں نہیں کیمرمن راجشور کے ساتھ پوان نارا انڈیا ٹی وی چھپ رہا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر